محضرت ناظرین پھر حاضر ہیں اور آمند رضا خان قصوری صاحب سے میں گزارش کر ہوگا جو بات کر رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں جن جن صوبوں میں کانگرس نے گورنمنٹ بنائی وہاں کیا ہوا ویدیا مندر سکیم ایڈیوکیشن میں بندے ماترم اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بہترانہ وہ ہندو وارگاہ بندے ماترم کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا اسی ڈسکیمنیٹری ٹریٹمنٹ کرنا شروع کیا دو قیونز آتی ہیں تاریخ ہندوستان میں جہاں پوسیبلیٹی تھی کہ شاید یہ ایک جو پورے ہندوستان کی مومنٹ چل پڑے ایک تو تھی انیس سال سولہ میں جب قائد اعظم نے مسلم لیگ اور کانگرس دونوں کا سیشن کو پرزائیڈ کیا ہزی ہی was emerging as ambassador of ہندو مسلم یونٹی وہ بھی کوئین جو تھی ہندووں نے اپنے ایٹیٹوٹ سے اس کا اویل نہ کیا سیکنڈ ہے کہ جب خلافت مومنٹ ہوتی ہے اور امبر سر میں جو اسی اپنا ہوتا ہے اپنا جلیں والا باغ تو وہاں ایک جو امبر سر پیٹ ہوتا ہے that was yet another کوئین جہاں مسلمانوں نے اور ہندووں نے they they collaborated but yet these congressites were basically the ہندو party and they did it and انہوں نے مسلمانوں سے ہزار سال کی غلامی کا بدلہ لینا تھا چکانا تھا اور یہ مسلمان ذمہ دار مسلمان civil servant مسلمان کاروباری سمجھا باتا تھا کہ مجھے ہندو نے یہ west minister system government یعنی major government of fifty one over forty nine کے تحت اور وہ fifty one نے اس کا مطلب یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ رویے کی وجہ سے ہندو کیونکہ مسلمان اور ہندو کٹھے درہ سکے تقسیم کرنے پہیں میں ایک بس اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں کہ جو پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اس کی بنیاد نہ لسانی قومیت ہے نہ ثقافتی قومیت ہے نہ جیوگرافیائی قومیت ہے اگر مسلمان پاکستان کی بنیاد لسانی ثقافتی یا جیوگرافیائی قومیت ہوتی تو پھر پنجاب تقسیم نہ ہوتا پھر بنگال تقسیم نہ ہوتا کیونکہ پنجاب کے اندر برکت رام برکت سنگھ اور برکت علی کی زبان ایک لسان پنجابی اس کا کلچر سیفر ملوک بلے شاہ وارے شاہ ایک اس کی اس کا جیوگرافی ایک جیوگرافی ایک and yet پنجاب was divided and yet بنگال was divided اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد نہ لسانی قومیت نہ ثقافتی قومیت نہ جیوگرافیائی قومیت بلکہ فقط مسلم قومیت اب یہ اگر پاکستان کی بنیاد ہے تو پاکستان کا جو سسٹم ہے پاکستان کا جو آئین ہے اس کی بھی بنیاد لا الہ الا اللہ کے بجانے ہیں جائز صاحب آپ کچھ کہنا تھا نہیں میں آج کر رہا تھا قصوری صاحب کی جو آپ نے آپ نے جو فرمایا کہ آفیس آف پرافٹ پریزیڈنٹ نہ ہول کرے تو کچھ پوسٹیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہیز سپریم کمانڈر آف آرم فورسز آلسو کمانڈر ان چیف سپریم کمانڈر مگر اس کو ریومنیریشن وغیرہ تنخواہ وغیرہ نہیں لیتا تو وہ یہ کنڈیشن جیسے قصوری صاحب نے بھی جائے کرکیٹ بورڈ کا کنٹرول اسلامی کا ایڈیالیجی کا کیا یہ ساری پوسٹیں ایسی ہیں تو اسی میں ریومنیریشن کا حق پریزیڈنٹ کو نہیں پوچھتا مگر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے سمالک ہے میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مگر ریومنیریشن نہیں لے گا تنخواہ نہیں لے گا بینیفٹس نہیں لے گا تو قصوری صاحب سے میں انڈاس کرتا ہوں اسی چیز کو تو ہولڈ کر سکتا ہے مگر ریومنیریشن نہیں لے گا آج بریسٹر صاحب آ آرٹیکل فارٹی فور میں دو جدے ہیں ایک کلاس وان ہے ایک کلاس دو اور کلاس وان میں پانچ سال دی گئی ہے پریزیڈنٹ کی میاد کہ جب وہ آفیس کا آرٹیکل فارٹی ٹو کے تاتھ بیاریس کے تاتھ حلف لے گا چیف جسٹس سے از اپا پریزیڈنٹ پاکستان تو وہ اس کا ٹام جو ہے وہ اس دستور نے متعین کر دی ہے پانچ سال کا اس کا کلاس دو بڑا ایک کلیر کٹ ہے کہ پریزیڈنٹ جو ایک دفعہ پریزیڈنٹ بنے گا گا وہ دوسری دفعہ پریزیڈنٹ بنے گا علی جی بل خود بخود ہو جائے گا اور دوسری دفعہ بھی وہ بان سکتا ہے کنزیکٹیو دو دفعہ بان سکتا ہے یعنی ایک دفعہ ہوا پھر دوسری دفعہ اس کے بعد وہ پھر نہیں بان سکے گا تیسری دفعہ کانٹینیو نہیں کھاتا اس میں کیا فیلسپی ہے کیوں یہ کیا گیا ہے جبکہ صدارتی صرف ایک جگہ پہ امریکہ میں صدر جو ہے وہاں کا دو دفعہ بن سکتا ہے دنیا میں اور کہیں یہ قدگر نہیں رکھی گئی دیکھیں جی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ مطلب جو اس کی اگر کوئی فیلسافکل جسٹیفیکیشن کوئی بنتی ہے ایک تو یہ ہے کہ چونکہ پریزیڈنٹ کا الیکشن پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے صوبائی جو اسملیاں ہیں اور جو نیشنل پارلیمنٹ ہے تو جس وقت پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے یہ پارلیمنٹ پہلے سے مارز وجود میں آ چکی ہوتی ہے اور وہ ان کو الیکٹ کرتی ہے اس میں ایک وضعات کرے گے کہ اصل جو سیونٹی تھری کا کانسٹیوشن تھا اس میں یہ پرویشنل اسم چونکہ یہ پہلے ممبر ہے آمد رضا خان قصوری صاحب سینئر ایڈوکیٹ کے علاوہ یہ ممبر ریش اسمبلی پہلی کے بنیوں میں آمد ریش اسمبلی اس لیے یہ بھی بتائیں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ دو دفعے کا لافظ کس حوالے سے دیا گیا کیوں دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح کے یونائٹس سٹیٹس میں خیر ان کا تو پریزیڈنچل سسٹم ہے لیکن ہمارے سسٹم